اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں دوستو امید ہے کہ آپ اچھے ہوں گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے چار ایسے لوگوں کے بارے میں جس پر قربانی واجب نہیں ہے تو آج کے اس ویڈیو کو آپ اخر تک ضرور دیکھئے تاکہ آپ کو اس بات کی جانکاری ہو جائے اس لئے کہ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جس پر قربانی واجب ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس پر قربانی واجب نہیں ہے تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر وہ کون چار لوگ ہے جس پر قربانی واجب نہیں ہے نمبر ایک کافر یعنی کافر پر قربانی واجب نہیں ہے یہ تو آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ قربانی جو ہے مسلمانوں کے لئے ہے اس لئے قربانی مسلمانوں پر ہی واجب ہے اور کافروں پر یا پھر اور کسی مذہب والوں پر قربانی واجب نہیں ہے نمبر دو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے جو سفر میں ہے ان پر قربانی نہیں ہے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن ان کو نفل قربانی کا سواب ملے گا چاہے وہ جتنا بھی مالدار ہو لیکن وہ جب تک سفر میں ہے ان پر قربانی نہیں ہے ان پر قربانی معاف ہے نمبر تین غلام پر قربانی نہیں ہے یعنی اگر کوئی غلام ہے کسی کے یہاں غلامی کر رہا ہے وہ آزاد نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے بلکہ اس پر قربانی معاف ہے نمبر چار جو مالک نصاب نہیں ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے اس پر قربانی معاف ہے مالک نصاب ہونے کے لیے کیا کیا چیز کا ہونا ضروری ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچھے سے معلوم ہو لیکن آئیے آپ کو ایک بار ہم پھر سے بتا دیتے ہیں مالک نصاب ہونے کے لیے آپ کے پاس اتنا پیسہ ہونا ضروری ہے جس سے آپ سارے سات تولہ سونا خرید سکتے ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے یا پھر سارے سات تولہ سونا نہیں آپ صرف سارے باون تولہ چاندے خرید سکتے ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے یا پھر آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے لیکن گھر میں اتنا سامان ہے جو آپ کے ضرورت کے علاوہ ہے اور کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے اور ان سب کی قیمت اتنی ہو جا رہی ہے کہ پیٹھالیس سے پچاس ہزار روپیہ ہو جا رہا ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے آپ کو قربانی کرنا ہوگا تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ چار لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے دوستو یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ چار لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے یعنی کافر پر قربانی واجب نہیں ہے اس پر ماف ہے مسافر پر قربانی نہیں ہے اس پر ماف ہے غلام پر قربانی نہیں ہے اس پر ماف ہے اور جو مالی کے نصاب نہیں ہے اس پر قربانی نہیں ہے اس پر ماف ہے تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا قربانی کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو کمنٹ کیجئے گا انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیا جائے گا تو ملتے ہیں في دوسرے ویڈیو میں جب تک کے لیے سلام علیکم اللہ حافظ